کافی سمیں پہلے کی بات ہے یونان کے سمرات اپنے وجیر سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے وہ اتنے ناراض ہو گئے تھے انہوں نے وجیر کے لئے فانسی کی سجا کا اعلان کر دیا تھا ان کی فانسی کا سمیں سام چھ بجے نے تھارت کیا گیا جب وجیر کو فانسی کی سجا دی جا رہی تھی تب وہ دربار میں اپسٹھت نہیں تھا سمرات نے اپنے سینیکوں کو آدیس دیا تھا کہ وہ وجیر کو بتا دے کہ سام چھ بجے اسے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا سمرات کا آدیس مان کر سینیکوں کا ایک حصہ وجیر کے گھر پہنچ گیا وجیر کے گھر کو چاروں اور سے گھیر لیا گیا جب سینیک اس کے گھر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وجیر کے گھر میں جشن کا محول ہے دراصل اس دن وجیر کا جنم دین تھا وجیر کے گھر میں اس کے رشتے داروں اور دوستوں کی چہل پحل تھی سبھی لوگ بہت خوش تھے سینیکوں نے بھڑی محفلیں وجیر کی فانسی کا اعلان کر دیا ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس کی فانسی کا سمیں سام چھ بجے نردھارد کیا گیا ہے یہ سن کر سبھی حیران رہ گئے سبھی لوگ یہ سن کر اداس ہو گئے اسی ویچ وجیر نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے کہ اس کی فانسی کا سمیں سام چھ بجے ہے تب تک جسن منایا جا سکتا ہے یہاں سن کر سبھی نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو فانسی کی سجا سنائی گئے تمہیں اس پر جسن کیسے منایا جا سکتا ہے لیکن وجیر نے سبھی کو سمجھایا اور جسن پھر سے منانے لگے اس کے دوست اداس تھے لیکن وجیر کی گھوزی کے لیے وہ سبھی جسن منانے کو دیار ہو گئے جب یہاں خبر سمرار تک پہنچی تو وہ پورا ماجرہ جاننے کے لیے وجیر کے گھر پہنچا وہاں کا نجارہ دیکھ وہاں دنگ رہ گیا اس نے وجیر سے کہا کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو تمہیں سام چھ بجے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور تم جسن منا رہے ہو وجیر نے بڑی تحجیب سے کہا کہ حجور بہت بہت سکھ لیا کہ آپ نے سام چھ بجے فانسی کا سمیں مقرر کیا مجھے جسن منانے کے لیے سام چھ بجے تک کا سمیں مل گیا فانسی پر لٹکنے کے پہلے میرے اسپاس سام تک کا سمیں ہے اس سمیں کو میں برباد کیسے کروں میں اس سمیں کو خوشی سے گجارنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر راجہ نے وجیر کو گلے لگا لیا انہوں نے کہا کہ وجیر کو سمیں کی قدر ہے جو جندگی کا ہر لمحہ خوشی سے گجارنا چاہتا ہے اسے موت کی سجا کیسے دی جا سکتی ہے تو وہاں رہی فانسی کی سجا ماں کی جاتی ہے اس سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمارے جندگی کا ہر لمحہ خوشی سے گجارنا چاہیے جندگی میں کئی بار مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کا بیقتی کو پریسان کر دیتا ہے ایسے میں ہم جندگی جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں مسکلوں کے سامنے ہارنا نہیں چاہیے اس کا سامنا خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی